موسیقی سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ ہوئے تھے لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پٹن سے ملنے بھی چلے گئے سو ایک ہی ہفتے میں عجید دوول صاحب کی آلموس ایک ہی ہفتے میں دو بڑی ملاقاتیں موسکو اینڈ تین ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور how do you see these developments یہ leverage اور یہ جو جو انڈیا کو مل رہی ہے اتنے بڑے capitals میں ایک تو یہ ہے کہ اس ہفتے انہوں نے رشی سناک سے بھی ملاقات ہوئی تین بڑے میٹنگز ہو گئے which is quite big یہ پی فائی ہے تینوں نیوکلیر پاورز سیکیورٹی کانسل میمبرز موسکو اینڈیا میں اب جو کہتے ہیں نا موتبر موتبر لیول کے تین ڈیپلومیٹک لیولز بن گئے یعنی ایک تو پرائم نیسٹر موڈی خود ڈیپلومیسی کرتے ہیں جب وہ ٹراول کرتے ہیں جب میڈلی اس کے ٹور یہاں کے ٹور اور شاید میں میں وہ امریکہ کا بھی ٹور کرنے والے ہیں کسرے کو پر ڈیپلومیٹ strum آنے والے ہیں مطابقه نانو چاہم اٹھ بے شمر Fraktion اور دوسائی Zacan ڈیپلومیٹ کبھی وڈیپلوم�이 بن گئے ایک بھی ایک ٹور نیسٹر اس کے ٹوری توانیکی وڈیپلومی diploma رسumnے والے ہیں کون ڈیپلومیٹ کرتے ہیں پل موسکو اٹھ ب propia رمک؟ ونیک کو جشک دو شہر گر نیسٹر پر آشان ٹور کرتے ہیں جیرے دول اسی قوید وڈیپلوم 37% آنے والے ہیں فالل اپ کا بھی کافی چانس مل جاتا ہے. Right. So that is an interesting development کے international contacts. دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ deal کر رہے ہیں اگر آپ کی opposite party میں کم بندے ہیں جس کے ساتھ آپ decisions لے سکتے ہیں تو communication مشکل ہو جاتا ہے. Right. For example جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کس سے بات کریں کو ایسا ذیمہ دار شخص ہے who can deliver from their side. تو یہاں پر these are all very important people. Yes, Dhowal اور Jayshankar ultimate decision makers نہیں ہیں but they are so respected back home کہ وہ immediately they can get in touch with the Prime Minister. اور Dhowal ساپ تو 2014 سے National Security Advisor ہے. آپ دیکھیں continuity جو maintain کی بھی ہے. So he knows a lot of India's security issues like the back of his hand مطلب ان سے زیادہ جاننے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک سکتے ہیں. تو ان سے زیادہ جاننے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا اس معاملات میں. اور چیزیں وہ ڈسکس کرنے آئے تھے واشنگٹن میں سکتے ہیں. So first of all he had a meeting with Anthony Blinken کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی آپ نے photo ops دیکھے ہو گئے. You know it was I think ان دوران بلاول بھٹو بھی یہاں ہے تھے. تھوڑا پہلے آئے تھے. ہاں. تو but you didn't see those kind of photo ops with Anthony Blinken وغیرہ جس طرح سے آپ نے ڈوول کے ساتھ دیکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو meeting رکھی تھی with Jake Sullivan جو US National Security Advisor ہے وہ meeting was in the White House. تو وہ جو conference باقا ہے تھا یعنی انڈیا کے there were other experts there ان کی پوری ٹیم آئی بھی ان کی بھی ٹیم تھی and they were discussing بیسکلی پارٹنرشیپ انیو کہتے ہیں initiative for critical emerging technologies آپ دیکھیں what are the critical emerging technologies you're looking at probably use of AI in national security intelligence کے لیے satellite technology ہو سکتی ہے 5th generation technology نہ صرف fighter jets وغیرہ میں بلکہ drones technology میں ابھی انڈیا نے predator drones order کیے انڈیو آپ کو یاد ہوگا کہ جب national defense budget US کا پاس ہو سکتی رسیان technology dependents سے ڈیو اس technology dependents سکتی اگر فیلنگ که شاید وہ چیزیں بھی دسکس ہوئی بکس پورا وہ کسی ستے دپارٹمنٹ کی میتین کے بار آپ کو رید مل جاتا ہے کسی کیا 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 طوپکس دسکس وغیرہ ہوئے وہ میری نظر سے نہیں گزرا کے details of what was discussed at Ajit Dhawan لیکن Ajit Dhawan کی trip دوران ایک بہت interesting دوسرا واقعہ ہوا جو یوکرین کے جو منسٹر ہے مемبر آف پارلیمنٹ بھی ہے اور کافی لاؤڈ ماؤٹس کہہ سکتے ہیں انہوں نے کال کیا تھا کہ انڈیا میں سانکشن لگا جائے کیونکہ رسیہ کا آئل وغیرہ خریدتے ہیں تو خیر اس کا بھی جواب اب نکل گیا iam sure wait that was not a smart thing to do Ajit Dhawan Jake Sullivan سے مل رہے ہیں اور آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو iam sure i wish کہ مجھے confirmation that Ajit Dhawan bring this up with Jake Sullivan اور میں نے سے پہلے بھی کہا تھا کہ india should make usa no to it اور انہ نے کہہ دیا آج سینئر officials نے کہہ دیا کہ انڈیا پہ سانکشن وغیرہ نہیں لگا مجھے پتہ چلا آئے چند میڈیا ریپورٹ سے کہ نیو یورک کو تیل انڈیا سے آرہ ہے وہ ہی کو پر ڈے کے حساب سے میرے خاص سے so the oil is coming to the u.s and to europe اور سو وہ سوال بھی نہیں اٹھتا پھر اس کے بات رجی دول ساب لندن گئے جہاں پہ کافی ریشی سوڑانک نے تھوڑا you know he created this whole meeting as a sign of respect انہوں نے جا کے meeting attend کی it's like saying کہ biden نے دکھا کیا رہے white house پہ meeting ہو رہی jake sullivan کی ajid doval میں بھی thara you know i'll just pop in and say hello وہ new one no halangke biden was in the same building but rishi sunak has done that so rishi sunak کو kaabhi ajid doval ko to because he got to meet with ajid doval moscow ki albata conference kaafi serious hai this is about Afghanistan taliban ko leka we should talk about that doval chalye moscow discus kar liet hai jih jih paakistan ka perspective ap kaisi dekht te hai kye paakistan bar 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 par 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 india nne pahle bula ya mohir yusuf ho te to nne kaa jih hum nahi jayeng kya kya india spoiler hai phir abhi india kaila hi joh hai woh cintral etian chinese russians iranians ko leke laga hoa hai and they are making a big mark in a way that at least everybody is on board in the region pakistan joh hai woh out of the race hai aap paakistan ko bair is se nikalt te ho hai what is the logic what do you believe kya pakistan is out of this kya kya india lead kar one second jitne paakistan ke afghanistan ke sath halat khraab hai is wakt border pe wais se bhi do you think kya kya advisable strategy hai ya ak akal man move hai ya akal samjhen ke bas ye woh just laghe ho hai how do you see this aap ke paas national security advisor ko ne we don't have a national security advisor after who is they got a move we didn't participate i think they were invited see basically ye shanghai cooperation organization ki tara basically all the five stands plus india pakistan china russia afghanistan so the only discuss afghanistan afghanistan was not invited taliban were not invited to this conference so basically seo members and sare k sare or ye fifth round by the way this is the fifth round november india ajid dowel had hosted these people pakistan did not participate so the discussion it was focused on terrorism financing in afghanistan november to me r k pakistan ka participate nai karne ki wajoo ye thi kye pakistan se bhoot fundraising hooti hai for organizations joh are participating out of afghanistan to mjhe laga ka pakistan kus everybody would have asked bhai ap kya karne kya karne what's your plan so to avoid that kind of meeting wo ni hai yaha peh zara focus moscow ka was much broader moscow me they were going to address both the humanitarian crisis in afghanistan and also the security issues of afghanistan moscow he got to meet national security advisor he got to meet with putin afghanistan related issues involved zubalov kuch nam is unka unka saad bhi mulaqat hai ki plus he got to speak or india ki position bhoot clear or consistent unho nè saaf rakhdi ki india considers that it has long term relationship with the afghan people or india afghanistan ki joh awam hai unki suffering ko berda nai ka sakta so india will continue to provide whatever humanitarian aid that it is providing to unho ne fairest gina di ga am nè unko vaccines die waghara die weed die afghanistan ka joh parliment hai وہ bhi india nè mana ki diya ta agar api yad ho gaya prime mister modi ni jah ki inaugurate bhi kiya tha so india has invested in afghanistan infrastructure se but india is also saying is a concern for the world ke afghanistan me ye pal raha hai to unho nè while saying good things about afghanistan e kisam say indirectly taliban ki bhi criticism ka di this is happening or phil unho demands the international community ke demands hai ke taliban establish a more inclusive government waghara to us ki bhi woh demands ragh di so india is playing by the book but agar aap washington me tokyo me london me berlin me ja ke pooch hain ke what do you want india to do in moscow o her cheez us me kye besides what delhi wants so is conference say agar aap dekhen you will also align ke india ke national interests hain they are now more and more aligned with the global interests india joh chata hai dunia bhi chati afghanistan ko leka what i what mujhe taajub ye ho raha hai ke joh sab se zada nuk san ho raha hai afghanistan ke current surat hal se woh pakistan ko and they were the only people who were not there which is the only way i think i can understand why koi patther le ke aapna aadha dimaag damage kar lo to shayid mujhe samjh me ae kya 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 need to accept india role in the region and then you have to move forward with it aap سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سمجھ دیا کہ انڈیا وہی کر رہا ہے دیکھیں انڈیا is sitting with iran انڈیا is sitting with china انڈیا is sitting with moscow ٹھیک ہے جی just to have a little bit whatever little bit say or whatever say they want to have in afghanistan آپ کو لگ رہا ہے کہ americans کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے کہ even they are not part of that آپ اس کو سیو کا framework کہلیں یا whatever جو بیس کو کوئی اس style کا framework کہلیں obviously this is not sceo لیکن آپ کو آپ کو لگتے کہ americans کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ignore کریں because americans کی جتنی statements آ رہی ہیں they are time and again aligning with pakistan for example تھوڑے دن پہلے net price نے کہا کہ جی ہم afghanistan میں جو ہے وہ pakistan کے ساتھ ہیں defense department نے یہ کہا so do you think americans اس کو ویسے دیکھ رہے ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کہ انڈیا چائنا رشیا اور ایران کے ساتھ مل کے finding a solution for afghanistan دیکھیں amerika کے جو statements آ رہے ہیں pakistan کو لیکر they are also talking about extremism pakistan کے اندر they are not excluding it یہ نہیں کہہ رکھے کہ آپ اپنے terrorists کو پال کے رکھیں اچھی طرح سے صرف afghanistan میں جو ہے we will deal with that they are not talking about that so جو پاکستان کو جو مدد آئے گی ہے if the u.s really steps in to help pakistan it's not going to allow pakistan یہ 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 جو جو جہا یہ بہت جہاڈی والا concept ہے نا they're not going to accommodate that the u.s recognizes کہ پاکستان کی اگر یہ تیٹی پی ہاوی ہو جاتا ہے نا آپ کے اوپر if it becomes out of control this will become a problem for the u.s also so they are trying they are hoping کہ آپ یہ مسئلہ حل کر دیں before it comes to their desk so i think they are i'm not very sure that they are being very sympathetic دوسری چیز یہ ہے کہ جب جب international cavalry آئے گی بچانے کے لیے terrorism ttp کے خلاف it is not going to be without india it will act with india دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آپ سونچ کے بتائے کہ یہ موسکو کی conference تو سب کو پتا تھا ایک مہینہ پہلے سے کہ یہ ہونے والی ہے fifth round don't you think کہ jake sullivan اور ajit doval نے کہ آپ جا رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں why don't you also touch upon this issue what are the issues so i am sure کہ the u.s was aware of the stuff ajit doval i don't know to how informal discussions ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھے بھی نہیں نا we are not witness to the informal discussions but i would say that because india is so close to the u.s now major strategic partner آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسکو میں amerika کی آواز بھی india تھی especially جو discussion ہوئے about isis اور al-qaeda کے طرف جو اشارہ کیا that is that is something that the u.s would have done اس سے علاوہ اگر آپ آپ کی mental list بنا لے کہ taliban کو لے کر جو جو چیزیں amerika کیا کہتا ہے اگر وہاں پر let's say کہ net price وہاں جاتے یا jake sullivan ہوتے ہیں so the things that he would have said india said those things کہ the government has to be inclusive women's education کی بات آئے terrorism export نہ کریں یہ ساری چیزیں that's why i'm trying to say کہ u.s جو global agenda ہے اور indian agenda کے بیچ میں جو gap کم ہوتے جا رہا ہے you can see that because اچھے ڈاوٹ سر میں سے میں سمجھتا ہوں آپ what you're saying is وہ جو آپ india amerika کی ڈیفرنس سے بات ہیں لیکن ایک بات ہے اگر پاکستان اور afghanistan ہی نہیں ہیں وہاں پر میں مثال دے رہا ہوں پاکستان وہاں پر کیوں نہیں ہے this is a separate question لیکن پاکستان اور افغانستان کا ایک ایسی conference میں نہ ہونا obviously that matters a lot one thing second آپ سمجھتے ہیں کہ other than terrorism اور کیا بات ہے because دیکھیں ایک وقت تھا کہ india کہتا تھا کہ afghan soil should not be used against india آج یہی بات پاکستان کہہ رہا ہے کہ afghan soil should not be used against پاکستان یہ طالبان کو کہہ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو group of countries in the region یہ افغانستان سے کیا چاہتے ہیں other than that دیکھیں وہ inclusive government وہ نہیں مانتے خواتین کا ایجنڈا ان کا نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ جیسے inclusive government کا ایجنڈا ان کا نہیں ہے ترکی کو نہ چینہ کو problem ہے اسے نہ رشیہ کو اسے problem ہے کہ کس طرح کا آپ کا political apparatus other than the western countries یہ کیا مانگ رہے ہوں گے یہ کیا ان سے افغانستان سے کہتے ہوں گا کہ تم یہ کر دو other than کیونکہ القاعدہ اس اور ان کے جو ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا what do you think دیکھئے پاکستان تو by choice it is outside this discussion right so سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے افغانستان کو کیوں نہیں بلایا تو افغانستان نے ہر بار جب یہ کانفرنسز ہوئی ہیں کافی آواز اٹھائیں ٹھیک ہے تو فر اگزامپل میں سرچ کر رہا تھا کہ طالبان نے اس کانفرنس کے بارے میں کیا کیا تو لاسٹ لیر کی کانفرنس کے بارے میں بہت دوم آ رہی کہ بھئی we are discussing us and we are not there at the table اس بار بھی یہ ریپورٹس آئیں کہ طالبان wanted to come to this conference دیکھئے طالبان میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی international invitation اگر میں کل یہاں پہ ریورس کو ہم صاف کرتے ہیں as volunteers اگر ہم ندیوں کو صاف کرنے کے لئے طالبان کو بلا لیں گے تو وہ آ جائیں گے because they want international recognition تو جہاں بھی کچھی بھی چیز کے لئے at any level i am sure they will be interested in engaging so they are saying کہ آپ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں اور انڈیا نے دو تین اور بھی باتیں کیا جی دول نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے جو natural resources ہیں وہ صرف افغانستان کے لوگوں کے لئے پہلے استعمال کیا جائے باقی دوسرے یہ چائنا کے طرح بھی اشارہ تھا جو چائنا ان کے resources پر دیکھیں افغانستان needs a humanitarian aid وہ یہ لوگ دینے کے لئے تیاہ ہیں ایدہ کوئی announcement نہیں ہوا اس کانفرنس کے بعد کہ ہم اتنے ٹن فلان فلان بھیج رہے ہیں but they said yes we are committed to providing humanitarian assistance جو ہم already provide کر رہے ہیں وہ کریں گے تو انڈیا کے پاس سے بھی جو لسٹ آئی it was what was done in the past not a list of what we are going to do for you tomorrow یہ نہیں کہا دوست آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو تین ہزارہ scholarship بھی دیئے آپ کے students کو جس میں تین سے عورتوں کے لئے ہے 10% is reserved for women اس طرح کی چیزیں کی ہیں but دیکھیں the world is also kind of handicapped چائنا کو فکر نہیں ہے کہ government inclusive ہے یا نہ ہے تو چائنا کیوں نہیں recognize کرتا اگر رشا کو فکر ہی جتنے بھی authoritarian regimes ہیں دنیا میں جن کو civil rights human rights women rights کی فکر نہیں آپ کو پتا ہے سعودی عربیہ نے بھی ان کو دھوتکار دیا on women's education سعودی عربیہ کی women's literacy rates are one of the highest in the Muslim world ان کو credit نہیں دی جاتا آپ کو پتا ہے سعودیز آر چلنگ تالیبان کہ بھائی آپ عورتوں کو یہ جو بند کیا ہے جب تک یہ آپ resolve نہیں کریں گے we will not talk کوئی مسلم country آپ ان کو چھوڑ دیں آپ پاکستان is not recognizing them کوئی بھی نم کو recognize کر رہا تالیبان تالیبان کب تک اس طرح رہیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ at some point اور non-violent protest کرنے کی opportunities ہم تو بتا نہیں سکتے یہاں سے but there is no alternative movement inside Afghanistan that is demanding civil liberties وغیرہ عورتوں کی پڑھائی بند ہوئی تھوڑا بات protest ہوا دیکھا اپنے water guns انہوں نے خواتین پہ use کی اس کے بعد سے اور کچھ نہیں so this situation could go along Afghanistan could become the next North Korea یہ تو بات صحیح ہے North Korea جو ہے وہ لیکن ان کو کوئی بھی recognize نہیں کر رہا لیکن پاکستان سے زیادہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو سے زیادہ فیکٹ ہو رہا ہے economy dollar civil society ہر چیز بہت زیادہ اور میرا نہیں خیال کسی کے پاس بھی کوئی solution اس وقت کیا ہے کیونکہ وہ خود بھی بدلنا نہیں چاہتے اور کوئی ان کو زبردستی تو بدل نہیں سکتا دیکھیں افغانستان کی تالیبان کو اتنا مطلب میں ابھی ایک شو ایک گھنٹے بھر کا شو ابھی دو دن تین پہلے کیا ہوں یہاں کے ٹیلیویزن چینل ہے ایک گھنٹے کا اور تالیبان تو تالیبان has no positive coverage i have nothing positive to say about the تالیبان تو تالیبان کا problem یہ ہے کہ because there is such negative perceptions of تالیبان اگر governments for practical reasons بھی اگر تالیبان کو recognize کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اپنی public اور میڈیا سے problem ہو جائے گی اگر بائیڈن کہتے ہیں کہ yes for pragmatic reasons we need to recognize the taliban so they can sit in the UN so that we can they can sign اگر آپ افغانستان کے ساتھ کوئی ماہدہ سائن کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ سائن کرو گے اس گورنمنٹ کے ساتھ جس کو آپ recognize نہیں کرتے who's going to sign any document on their side right تو public میڈیا میں اتنی دھوم ہو جائے گی یہاں پہ اتنا criticism ہوگا opposition party سے کہ it is not worth taking a political risk for the taliban who will want to take a political risk Biden سو نہیں لیں گے رشی سو ناک توڑی لیں گے افغانستان کے خاتر i will take hits from the opposition party so that is also a situation where اتنا زیادہ جو negativity ہے افغانستان طالبان کو لے کر اور the thing is کہ انہوں نے جس طرح سے اس کو کہتے ہیں نا ڈنکے کی چھوٹ پہ جو انہوں نے کیا ہے عورتوں کے education کے معاملے کو you know like this is the only ایسا جیسا کہ یہی ایک ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ عورتوں کو تعلیم سے محروم کر دیں اور کونسی بڑی policies آپ کو نظر آئی طالبان کی افغانستان میں جب سے آئے ہیں انہوں نے یہ ایک ہی چیز کیا ہے ایک تو ایک they reneged on their promise کہ government inclusive ہوگی اور دوسری یہ ہے اور دوسرے زیادہ کوئی demands بھی نہیں ہے مطلب terrorism کے تو demands ہیں ہی اور وہ بھی چل رہا ہے نا دیکھیں آپ زواہری کو کابل میں مارا گیا حفقانی صاحب کے گھر میں وہ حفقانی فیملی کے گھروں میں رہ رہتے ہیں وہ ڈاؤن ٹاؤن کابل میں پھر آئیسیس کا جو اٹیک ہوا ہوا ڈاؤن ٹائنیز جو ہوتیل جہاں پہ چائنیز بیزنسمن پھا رہا رکھے ہیں so it shows کہ مطلب these groups are beginning to operate are still operating inside Afghanistan تو بھائی اگر آپ ڈیٹیلز میں جا کے دیکھیں گے یہ جو لیڈرز ہیں ڈالیبان کے ان کے رشتے ہیں ان دوسرے ٹیرریز گروپس کے رشتے پروفیشنل رلیشنشپ شادیاں بیٹیوں غرا کے ساتھ so very clear کہ وہ action لیں گے ان کے خلاف اور دوسری بات ہے ڈاکٹ صاحب ان کا تو social circle وہ ہی ہے نا آپ دیکھیں ڈاشت گردوں کو social circle وہ ڈیٹی ہیں ان کی ٹی ٹی پی والوں کی افغان طالبان سے دوستی ہیں افغان طالبان کی القائدہ والوں سے القائدہ رشتے داری ہیں بہنیں بیٹی ہیں دیں ہوں گی مطلب جو وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ہی صحیح حق پہ ہیں اور راستے پہ ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے تو کافر ہیں بے پوف ہیں اور پیوہ ہوا ڈیٹی ہیں اسے باتہ for other reasons was not invited لیکن یہ کیا اس کا اوٹکم کیا ہوگا یا کیا چیزیں expect کرتے ہیں americans with all that the money and everything they have and the western past they couldn't convince afghanistan how they have to behave اور وہ ان کو چیزیں نہیں کر سکے میں دیکھ رہا تھا کہ UN جو ہے they're sending 40 million dollar and uh weekly in afghanistan for the humanitarian assistance and all they can even then وہ کسی کی نہیں سن رہے ہیں so is regional in place کی کیا value ہوگی ہے ان کی کیا demands وہ مانے گے it's another challenge ڈیک ہے آپ اگر central asia کا security ecosystem دیکھیں آپ تو اب kazakhistan کوشش کر رہا ہے to get out of it وہ چاہ رہا ہے کہ وہ یہ russia کے influence سے نکل کر وہ basically west کی طرف it it wants to be the next ukraine میرے خیال سے جہاں تک کہ kazakhistan کی foreign policy ہے but kazakhistan کو چھوڑ کے جو central asia کے سارے ملک ہیں they are in the economic orbit of china اور security orbit of russia ان کے تعلقات ہیں agreements ہیں organizations memberships the only country which is active in both the western security ecosystem and the russian security ecosystem is india isley india moscow میں بھی ہے india washington بھی ہے in the same week right so india کا جو influence بڑھ گیا ہے that is quite apparent central asia کا counter-terrorism agenda is being shaped very strongly by india تو اب اب وہ دیکھ لیں انگر آپ نقشہ دیکھ لیں تو یہ اور اگر india سے لے کے اگر آپ central asia کی arc ڈالے تو afghanistan اور pakistan کو encircle کر لیتا ہے نا central asia تو آپ بیچ میں بیٹھے مہیں india کا سارا influence around central asia strategic influence بڑھ رہا ہے all the countries there are looking to india to tell them what to do uh in terms of counterterrorism how to handle IT how to share intelligence intelligence sharing آپ سانچے کہ کا 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 aeron của about intelligence who is going to handle the IT of the intelligence sharing mechanism i wa later pian mentioned kiritو bad of this اس کا مکمل ہے سمجھے دوسری بات یہ ہے جو Dr. diferente کی کونفرنس اسلامباد میں اس میں نے قرائی دی اس میں all 5 جو سنتیلیشن جو فورن منسلسے جل وہ انڈیا وہ میٹنگ چل رہی تھی وہاں پہ اور اور انڈیا کیا ہمچھا AsamBean تو انڈیا کیا میں سے کلیر میسیج کیسا لیشنو ا�ٹھیں اور it's also a mistake مکمل کینے ریمان کھان کے لیتی آپ کے پاس ہونگا کوئی نہیں کرتا they could have changed the debts یہ اس پہ ساتھ ہمیں ماما کھان بننے کی ضرورتی کیا تمہیں نہیں پتا کیا لات ہے تم ان کے لئے پیسا مانگنے جا رہے ہو اپنے کیا سیچوشن anyhow this is obviously ایک diplomatic failure دراصل پاکسان میں the bottom line let me tell you is giving my point on that the bottom line is what is the response جو فوج آتی ہے وہ politician نہیں چاہتے so یہ جو sink نہیں ہے that is where the problem سارا create ہوتا ہے اور یہ sink تب خراب ہوتا ہے جب politician کہتے ہیں کہ وہ interfere نہ کریں ہمارے معاملات میں اور جب وہ interfere کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو پھر state کے معاملات ہیں اس میں بھی تم جانو اور تمہارا جانو so the entire apparatus doesn't own جو بھی اس طرح کے national security challenges ہوتے ہیں تو وہاں پھر آکے پھر وہ سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کو پتا ہے Ukraine کو اتیار دے رہے نہیں the standards کی جو ہوئی تھی ایک ہوئی تھی کیا نام مجھے یاد نہیں ہے وہ جو کوئی passing out ہو رہی تھی تو باجوا was there as a chief guest جہاں پہ پوری دنیا کے offices جو تھے train ہو رہے تھے but obviously وہ ہر ملکے اپنے ہوتے ہیں but anyhow لیکن وہ forget everything the chief is in london social media پہ پیٹی والا نے rumor سلا دی basically the chief is in u.s. وہ ادھر چلی ہوئی ہے اور اس پر وہ defend کر رہا ہے مطلب اپنے ہی وہ لگے ہوئے ہیں مطلب this is not coming from india or anywhere the official spokesperson of the پاکسانی military had to respond to the propaganda of the PTI or like-minded so یہ وہاں پہ تو یہ چل رہا ہے نہیں لیکن it is دیکھیں ہاں مجھے یاد آگیا سعودیوں نے کیا کیا سعودیوں نے افغانستان کے حج منسٹر کو ویزا نہیں دیا imagine کہ وہ حج منسٹر کو ویزا نہیں دیا on the grounds کہ آپ نے خواتین کو تعلیم نہیں on that education what was the thing that the saudi did دیکھیں I really it's not like a functioning proper government right so like intuitively کہ سکھتا ہوں with the US government کہ یہ ہوا تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا because there's a system in place right india maybe i can tell you like Jake Sullivan and Ajit Doval would have talked about Moscow and it would have been I don't think Jake Sullivan is so incompetent that he would not try to influence Ajit Doval why not suggest this why not this right so I can expect them to do this and I can also expect that India anticipate they 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 say okay we have this is what we have we are going to talk in Moscow but you have like it always like Abdul Khadir ki bowling googly Bosh okay sir thank you very much